عوض باللہ امن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز دوستو آج کی ویڈیو ایک انتہائی دکھی ویڈیو ہے انسانیت کے ناتے یہ بہت پرشان کن ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم تین باتیں بیان کریں گے پہلی کہ انڈیا میں کرونا وائرس کیوں پھیلا دوسری کہ انڈیا میں کرونا وائرس پھیلنے کے بعد کن کن ممالک نے انڈیا کو مدد کے لیے فون کیا اور تیسری انڈیا میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال تو دوستو اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں کہ انڈیا میں وائرس کیسے پھیلا بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انڈیا اور پاکستان اور ان جیسے کوئی غریب ممالک ہوتے ہیں ان کے سیاستدان لوگوں کے درمیان لڑائی کرواتے رہتے ہیں تاکہ اپنے ملک میں زیادہ سے زیادہ حکومت کر سکیں کیونکہ اگر عوام لڑائی کرے گی تو ان میں حکومت زیادہ دیر تک کر سکیں گے کیونکہ وہ ناہل ہوتے ہیں اور اگر عوام نہ لڑے اور سوچ سمجھ کے کام کرے تو وہ دس دن سے بھی زیادہ حکومت نہیں کر سکیں گے اس لیے انڈیا میں مسلمانوں اور ہنووں کے فتنہ وغیرہ چلتا رہتا ہے تو دوستو اس دفعہ ہو رہا تھا ایک کھنپ کا میلہ جس میں بہت زیادہ لوگ جمع تھے جس کی وجہ سے وہاں پر کرونا کی اس خطرناک صورتحال میں وہاں پر کرونا زیادہ ہو گیا اب جیسا کہ حکومت کو پتا تھا کہ کرونا کی صورتحال بہت خراب ہے تو پھر موڈی سرکار نے ان کو کیوں اجازت دی کہ وہ کھنپ کا میلہ کر سکیں اور اگر ان کو اجازت دے بھی دی تھی تو پھر ان کو اسو پیس والو کروانی چاہیے تھی دوسری بات یہ کہ کن کن ممالک نے انڈیا کی مدد کی اور کن کن ممالک نے انڈیا کی مدد نہیں کی مدد کرنے والے ممالک میں سر فیرست آتا ہے پاکستان دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان میں کرونا آیا تھا تو انڈیا کی میڈیا نے کہا تھا کہ پاکستان اب مرے گا کرونا کی موت لیکن اس کے برعکس ہوا جب انڈیا میں کرونا آیا تو عمران خان نے ایک بیان دیا کہ میں کرونا کے لوگوں کی مدد کروں گا کرونا کے صورتحال میں انڈیا کے لوگوں کی مدد کروں گا تو دوستو پاکستان نے ان کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھا دیا پاکستانی میڈیا نے ان کا ساتھ دیا لوگوں نے ان کا بہت ساتھ دیا ایدی فاؤنڈیشن نے پچاس ایمولیسیں آفر کی جو پاکستان سے روانہ کی جا چکی ہے اور جبکہ بھارت نے میڈیا نے ابھی پرابوگنڈا کیا اور ابھی بھی پاکستان کے حق میں کوئی بات نہ کی اسرائیل اور امریکہ جو انڈیا کے موڈی کے بہت اچھے دوست تھے انہوں نے مدد سے ہاتھ پیچھ اہٹا لیا تو دوستو یہ دیکھیں یہ انجام ہوتا ہے انڈیا ہمارا ہمسائیہ ان کا حق بنتا تھا کہ ہماری مدد کرتے ہیں مشکل حالات میں لیکن ہم نے ہمسائیہ ہونے کا حق ادا کر دیا تو دوستو اب پاکستان نے ان کی مدد کے لیے جیسے ہی ایمولیسیں وغیرہ بیجی تو ادھر سے لوگوں نے شکریہ کی ویڈیو بنانی شروع کر دی اور ٹویٹر پر بہت ٹینٹ چلا دیا یہ ان کی عوام کی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سراب جبکہ اسرائیل اور ان کے دوسرے ممالک نے ان کی مدد نہ کی تو تیسری بات جو مین گنیادی بات ہے کہ وہاں پر پہلے مسلمانوں کے ساتھ بہت سخت رویہ اختیار کیا جاتا تھا ان کو مارا جاتا تھا مساجد میں ان پر پابندی لگائی جاتی تھی کشمیر میں ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے کہ لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا لیکن اب میں یہ دیکھیں ایک پولیس والے کی ویڈیو جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ وہ کرونا وائرس کا جلد خاتمہ کریں اور کلن پریسر کے سبی ناغری کو بازار پیٹ پولیس ٹیشن کی طرف سے سب سے پہلے تو آپ کی جو ریزے چل ہوئے اس کے لئے شد اچھا آپ سبی اون کے اچھے کچھیں اور اللہ کا مرات پوری کریں ساتھ میں ہم درخواست کریں گے آپ جو نماز عزا کرتے ہیں اللہ کا مرات پوری کریں کہ یہ جو کرونا گئے سال سے ہمارے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے تقریفوں میں ڈال رہا ہے وہ دور کریں اور مجھے یقین ہے میں نے سنیا ہے ترابی کی نماز لیتی ہے بہت جلدی سنی جاتی ہے تو تہہے دل سے آپ نماز میں یہی ماننا ہے کہ یہ کرونا ہمارے شہر سے ہمارے پیس سے چلے جائے دوستو کچھ چیزیں ہیں تو دوستو میں بھارت والوں کو یہی پیغام دوں گا کہ انڈیا میں ہندو اور مسلمان مل کر رہے تاکہ امن بنے اور انڈیا ترقی کریں شکریہ